قُلْ اَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ حَدَانَ اللَّهِ جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کچھ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کافر تو اس کی مثال بھی پھر آپ سمجھ لیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس ہدایت کے باوجود وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمرائی کا راستہ اختیار کرتا ہے ہدایت آ جانے کے بعد اور اللہ کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو اپنا مشکل کشام ماننا شروع کر دیتا ہے جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اس کی مثال پھر اس شخص کسی ہے جسے شیطان نے شیاطین نے کسی زمین میں بھٹکا دیا ہے پریشان کر دیا ہے وہ راستہ بھول گیا ہے کسی جنگل کے اندر اور اس کے کچھ ساتھی ہے وہ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ یہ راستہ ہے بچنے کا وہ راستہ خطرناک ہے راستہ اس طرف ہے اور وہ بھٹکا پھر رہے ہیں اسے سمجھ نہیں آ رہی اور اتنے لوگ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں پائیے در آیا ادھر نہیں جانا ادھر جا یہ لطنہ مثال دے رہے ہیں پیغمبر بھی یہی کر رہا ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے تم پتنگوں کی طرح آگ پہ گر رہے ہو اور میں تمہارے قبر بد سے پکٹ پکٹ کے تمہیں آگ سے رو کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایک بندہ اور اسے اتنے سمجھانے والے ہوں اس کی مثال ہے وہ شخص جو وقت کے پیغمبر اور اس کے اوپر نازل کیوئی تعلیمات کے ہوتے ہوئے شیطان کے حدے چڑھ دے اسے پکار پکار کر اس کے ساتھی بلا رہے ہوں کہ آجو یہ ہے ہدایت کا راستہ قل اِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى اے نبی تم فرماؤ حقیقی رہنمائی ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہم میں تو ایک ہی بات کا حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں یعنی جو ہمارا رب حکم دے ہم اسی کے سامنے جھکیں وَأَنْ أَقِيمُ السَّلَاہ اور ہم نماز کو قائم کریں ٹھیک ٹھیک نماز ادا کریں وَأَتَّقُوح اور اسی سے ڈڑتے رہیں وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُون اور وہی وہ ہستی ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے یہ سب سے بڑی تھرٹ ہے مرنے کے بعد اکاؤنٹیبل ہونا ہے پورا دین ہی اس کے اندر آگیا اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں نے اللہ کا تابع فرمان رہنا ہے نمبر ون نمبر ٹو نماز قائم کرنی ہے نمبر تھری اس سے ڈرتے رہنا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے مر کے اس کے پاس جانا ہے وہ مجھ سے میرے عمال کا حساب لے گا یہ پیغمبروں ان کے ساتھیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے پھر ہم حرز کیوں نہ کریں کہ بابت شاہی کوئی نہیں وہ کس طرح کہیں گے جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تک پہنچا ہے اس کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے بابت اللہ تک پہنچ چکا ہے پیغمبر اس کے ساتھی نہیں پہنچے ہوئے یہ دیکھ لیں اے نبی فرماؤ وَأُمِرْنَا مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہم اپنے رب کے سامنے صد تسلیم خم کر دیں اپنی مرضی اس کے حوالے کر دیں وَأَنْ أَقِيمُ السَّلَا اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں وَالتَّقُوح اور یہ کہ اسی سے ڈھرا جائے وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا پرپزفل وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ اور جب وہ قیامت کے دن کہے گا نا کہ ہو جا تو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی کیا ہو جائے گا مردوں کو اللہ حکم دے گا نکلو بھی قبروں سے جو ہوا میں تعلیل ہوں گے ان کو ہواوں سے حکم ہوگا جو سمندر میں ڈوبے ہوں گے ان کو سمندر سے حکم ہوگا نکلو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے کیے ہوئے عمال کا جواب دے ہو اَوْلُهُ الْحَقِّ اس کا کہنا سچی بات ہے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي السُّورِ اور اس دن اسی کی حکومت ہوگی جس دن کے سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا اس دن حقیقی مالک آڑ بھی مالک وہی ہے لیکن آڑ اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ چلو تم بھی اپنی مرضی کر لو لیکن اس دن صرف اسی کی مرضی چلے گی عَعْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ جو جاننے والا ہے چھبی بھی باتوں کا بھی اور ظاہر کا بھی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے پتہ اسے سب کچھ ہے کوئی کیا کر رہا ہے چاہے تو فوراں پکڑ لے لیکن صرف نظر کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ کا کسی کو ڈھیل دینا کوئی اللہ کی کمزوری نہ سمجھے بلکہ یہ اس کی حکمت ہے اور اس کو اللہ نے کمپلیشن اس اعتبار سے کی کہ وہ خبر بھی رکھے ہوئے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ حکمت کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں نہیں پتا سب کچھ ہے لیکن اس کی حکمت ہے کہ فوراں پکڑتا نہیں ہے سور فاطر میں آیا ہے نا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے عمال پر پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑیں لیکن ہم کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دیتے ہیں چانس دیتے ہیں اللہ ہے بندے کو چانس دیتا رہتا ہے رمائنڈر آتے رہتے ہیں یہ رمائنڈر ہی آیا تھا نا مری میں جو لوگ رات کو سوئے ہیں سوئے رہ گئے ہیں گاڑیوں کے اندر اب ہونا تو چاہیے کہ صرف یہ مری کا رونا رونے کی بجائے لوگ آخرت کی تیاری کر لیں ایٹ لیس جن کے مرے ہیں وہ تو تیاری کر لیں کہ اس طرح سوئے ہوئے کوئی شخص سویا ہے رہ سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں عبرت تو یہ ہونی چاہیے ہونا تو یہ چاہیے جو عورتیں آنسو باہر ہی ہیں ان بچوں کی لاشیں دیکھ کے تو وہ عورت اب اگلے دن گھر سے بیٹھ نکلتے ہیں وقت ضرورت کے تحت کم از کم ہجاب تو کر کے نکلے نہیں وہ کام ہوتے ہی ہیں بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گوھر پہا کوئی اور اسی کی تھے مر رہا ہے یہ تو کوئی اور سیئر نہ مر گیا یعنی یہ ایک لا شعوری طور پہ انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور مر ہے میں نے تو مر رہا ہی نہیں ہے اس طرح کی باتیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے نا صرف ویڈیوز شیئر کروا کے رونا پیٹنا ڈال لینا دکھ کا اظہار کر لینا اس میں سے نکالا کیا آپ نے نکالنا تو یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اپنی اصلاح کریں ائر کریش ہوتے ہوتے جاز بچتے ہیں یہ بھی پیشنے طور پہ بھی آپ کو پتا ہے وہ جاز کو اللہ نہیں لینڈ کرا دی ہے بڑے عجیب طریقے سے لینڈ ہوا ہے اور تباہ بھی نہیں ہوا ون رنوے کے اوپر وہ سیدھا آکے دھڑال زمین پہ ہی لگا ہے آگے جانے جو کہا ہے وہیں پہ ایسے گھومتا رہا ہے حالانکہ تین سو کلومیٹر کی رفتار سے کوئی چیز آگے زمین سے ٹکرائے کلوبازی یہاں تو جناب آئی ایس کا ٹائر پھٹتا ہے تو سو کی سپیڈ کے اوپر تو کم از کم تیس چالیس کلوبازی ہیں تو وہ بھی کھاتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے بندے اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں کئی سال پہلے میں یعنی آئی ایس کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا ہم سے آگے اسی وقت ہمیں آئی ایس کاٹ کے گئی ہے میں نے خیالے ہارڈلی تیس چالیس فٹ ہم سے آگے تھی وہ وان ٹونٹی کی سپیڈ پہ جا رہی تھی وہ بڑے والی آئی ایس جو پینثر ہے نا وہ مرز ڈیز کی تو میرے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہو رہی میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے ایک ٹائر اس کا پھٹ گیا تھا اب وہ ٹائر پھٹ جائے تو پھر آپ پتا ہے کٹرول تو نہیں ہوتا باہر سے تو لوگ بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں ڈرائیور نو اینج کر کے رکھیں اور ڈرائیور نو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو وہ پھر کلبازی ہیں یعنی وہ جس طرح فلموں میں آلی ویڈ کی وہ ہوتا ہے نا وہ ایکزیکٹلی میں نے دیکھا اور میرے خیال میں کم از کم اس نے بیس پچیس کلبازی ہیں کھائیں تیزی کے ساتھ جیسے کوئی کھلونا ہوتا ہے اور کلبازی ہیں کھاتے بھی جیٹی روڈ کے دوسری طرف چلی گئی یہ دینے کے پاس ہوا وہ حادثہ اور اس دوران کھڑکیوں سے میں نے لوگوں کو باہر گرتے ہوئے گیرا دیکھا خود وہ جب ایسے سے گھومری تھی نا تو وہ جو جو کھڑکی کے پاس ہے وہ باہر گرتا جا رہا تھا ایڈ دا سپارٹ کوئی کم اس کم آٹھ یہ نو مندوں کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اب میری گاڑی بھی ہو سکتی تھی ڈرائیور بھی نہیں بچا تو ہونا چاہیے کہ اس واقعے بعد اس ٹائم لوگ توبہ توبہ استغفراللہ استغفراللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جناب وہ تصویریں بنا بنا کے شیر کرا رہے ہوتے ہیں تو بھئی تُو نے کیا اس سے حاصل کیا کوئی عبرت حاصل کی پھر فائدہ ہے نا اچھا وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا آئی ایس میں انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کئی واقعات دیکھے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی اور مر ہے ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوگا اون انہوں نے بھی ہوئی گیا یہ انسان کے اختیار میں نہیں نا کوئی اگر اللہ تعالی موت کا وقت بتا لیتا نا تو انسان بڑی اچھی زندگی مزے کی سکون کی گزار سکتا تھا پلان کر لیتا ہے وی سال یاچی دے وی سال اینے اگلے وی سال اللہ اللہ بڑے آرام سے مجھے پلان کر کے نا لیکن اللہ کو بھی بتا تھا نا اللہ نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں یہ میں سیکرٹ رکھوں گا پھر دیکھوں گا کون گیون سرکمسٹانسیز کے اندر دیئے وی وقت کے اندر مجھے رسپنس کرتا ہے اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان